ان اللہ علا کل شائن قدیر ہائے فرینڈز ویلکم ٹو فرحان این فریحہ سٹوڈیو کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم اپنے چینل پر لے کر آئے ہیں ایک یمی اور چٹ پٹی ریسپی جس کا نام ہے چکن چٹ پٹا چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اسے بنانے کے لئے ہمیں کیا کیا چاہیے اس کو بنانے کے لئے ہمیں چاہیے ون کیجی بونڈلیس چکن جس کے ہم نے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لئے ہیں آپ چاہو تو اس کو بونڈ والے چکن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں ون کپ آئل آئل آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ہم نے آئل تھوڑا زیادہ رکھا ہے کیونکہ یہ ریسپی ہائی فلیم پر بنتی ہے تو زیادہ آئل کے رہنے سے مسالے نیچے نہیں لگیں گے اور آسانی سے بھون جائے گے بعد میں آپ اوپر سے آئل نکال سکتے ہیں زیرا ون ٹی سکون ون میڈیم پیاز جس کو ہم نے چاپ کر لیا ہے فائی ٹو سکس ہری میچ جس کو ہم نے سلٹ کر کے کٹ کر لیا ہے کری پتے یہ ہمارے سکھائے ہوئے کری پتے ہیں اگر آپ کے پاس فریش ہو تو وہ بھی کی اوز کر سکتے ہیں ٹو لیمنز ہاف کپ ٹمیٹو ساوس تھوڑا سا فوڈ کلر ون کپ تہی جس کو ہم نے اچھے سے فینٹ لیا ہے نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اجسٹ کر لیجئے دھنیا پاوڈر ون ٹیسپون گرم مسالہ ٹو ٹیسپون حلدی ہاف ٹیسپون کالی مرچ ہاف ٹیسپون لال مرچ ون ٹیسپون جنجر گارلک پیسٹ ٹو ٹیسپون چلیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے پین میں اویل ڈالیں جب اویل اچھے سے گرم ہو جائیں تو اس میں زیرہ ڈالیں زیرے کو ہاف منٹ کے لیے بھونیں جب زیرے کے خوشبو آنے لگیں تو اس میں کڑی پتے اور ہری مرچ ڈالیں اور اچھے سے فرائی کریں جب یہ فرائی ہو جائے تو اس میں پیاس ڈالیں پیاس کو براؤن نہیں کرنا ہے بس اسے سوفٹ کرنا ہے جب یہ اچھے سے سوفٹ ہو جائے تو اس میں جنجر گارلک پیسٹ ایڈ کریں جنجر گارلک پیسٹ کا کلر چینج ہونے تک اسے بھونیں جب جنجر گارلک پیسٹ بھون جائیں تب فلیم کو ہائی کر کے اس میں چکن شامل کریں چکن کے پیسٹ کو ہائی فلیم پر تین سے چار منٹ تک چمچ کی مدد سے اوپر نیچے کرتے رہیں جب چکن کا کلر چینج ہو جائے تو اس میں پھینٹا ہوا دہی ایڈ کریں اور مکس کرتے رہیں دھیان رکھیں کہ دہی اچھے سے پھینٹا ہوا ہونا چاہیے دو منٹ اچھے سے مکس کرنے کے بعد دھکن بند کر دیں اور دس سے پندرہ منٹ کے لئے چھوڑ دیں دس سے پندرہ منٹ بعد دیکھئے پانی کافی حد تک ڈرائی ہو گیا ہے اور اویل بھی اوپر آ گیا ہے اب اس میں سوکھے مسالے شامل کریں جو کہ ہیں ہلدی لال مرچ کالی مرچ دھنیا پاوڈر گر مسالا ہم نے تھوڑا گر مسالا بچا لیا ہے جو کہ ہم بعد میں ایڈ کریں گے نمک اور فوڈ کلر دال کر اچھے سے مکس کریں سوڑ ہماری ہماری فلیم ہائی پر ہی تھی اب ڈھککن بند کر کے فلیم کو لو کر دیں پانچ منٹ کے لیے لو فلیم پر چھوڑ دیں پانچ منٹ باد دیکھئے چکن ایسے لگ رہا ہے اب اس میں ٹمیٹو سوس ڈال کر اچھے سے مکس کریں اور دو منٹ ہائی فلیم پر بھونیں پھر اس میں لیمن جوس کری لیوز اور بچا ہوا گر مسالہ ڈال کر مکس کریں اور مکس کر کے دو سے چار منٹ ڈھککن بند کر کے لو فلیم پر چھوڑ دیں دیکھئے ہمارا چکن اچھے سے سوفٹ ہو گیا ہے اب یہ سرف کرنے کے لیے ریڈی ہے یہ دیکھئے چکن کا فائنل لک آپ اس کو پراتھے کے ساتھ روٹی کے ساتھ یا دال رائس کے ساتھ کسی بھی طرح سے انجوائ کر سکتے ہیں آپ لوگ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائ ای ہوپ فرنڈز آپ لوگ کو ہماری یہ آج کی ریسیپی اچھی لگی ہوگی پھر لے کر آئیں گے ہم ایک اور easy اور tasty ریسیپی ہمارے ٹویسٹ کے ساتھ تو کیجئے ہمارے چینل کو like share and subscribe تب تک اللہ حافظ